بسم اللہ الرحمن الرحیم اداروں کا فرض ہے ملک کو مزید نقصان بگاڑ سے بچانے کے لیے کوششیں کریں درخواست ہے جیبیشن کمیشن سادش کی مکمل تحقیقات کریں سربراہی ترجیحن چیف جسٹس خود کریں چلتے ہیں لاکھائی خبروں کی جانب قصور میں یونیورسٹری کے قیام کے لیے صحافیوں سیول سوسائٹی اور سیاسی سماجی شخصیات نے کچھری چوک میں احتجاجی دھرنا دے دیا جب تک یونیورسٹری کی منظوری نہیں دی جاتی ان کا یہ دھرنا بددستور جاری رہے گا یونیورسٹری کے قیام کے لیے دیئے گئے دھرنے پر ریپورٹ کریں گی رکسہ راجپور آلہ تعلیم ہی شعور پیدا کرتی ہے اور اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے قصور شہر کے صحافیوں نے کچھری چونک میں بلے شاہ یونیورسٹری کے قیام کے لیے دھرنا دے دیا دھرنے میں سیول سوسائٹی کے افراد، تاجر تنظیموں اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی قصور کے شہریوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ قصور شہر جو کہ ایک زلے کا درجہ رکھتا ہے یہاں میڈیکل کالیج اور یونیورسٹری کا قیام بے حد ضروری ہے یہاں کے لڑکے اور لڑکیاں آلہ تعلیم حاصل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان کے حق کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے اس موقع پر دھرنے میں موجود سیاسی شرکہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج قصور کے صافی سیول سوسائٹی اور تمام تاجر تنظیمیں اور مشترکہ طور پر سب نے آج یہاں پہ جو کچھ ای چوگ میں اتجاج رکارڈ کرایا ہے یہ اتجاجی کیمپ اور اتجاجی دھرنا جو دیا ہے اس میں مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ قصور کے بچوں کا آئندہ کا مستقبل اور ہم اس مستقبل سے پریشان ہیں کیونکہ بہت ساری گورنمنٹوں نے وعدے تو ہمارے ساتھ کیے لیکن یہاں بلشاہ کے شہر کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیا اور اب ہمارے بچے اور بچیاں جو لہور جا کر تلیم حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اب ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں اور ہمارا آج یہ تمام لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قصور میں بابا بلشاہ کے شہر میں یونیورسٹی کا قیام فوری طور پر عمل میں لائے جائے تلیم ہر بندے کے لیے ضروری ہونی چاہیے تلیم کا حصول نہائیت آسان ہونا چاہیے یونیورسٹی یہاں پہ نہیں ہے یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو لاہور جانا پڑتا ہے تلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو لاہور جانا پڑتا ہے تو سر یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سب سے پراؤٹی پہ ہونا چاہیے اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے قصور کی عوام اور ہمارے قصور کے منتب پاکستان مسلم لیگ نون کے منتب نمائندے جو ہیں وہ تلیم دوست نمائندے ہیں میاں سعید وسیم شیخ صاحب جو ہیں وہ انتہائی تلیم دوست امنے ہیں اور ان کی یہ فرسٹ پریٹی ہے کہ اپنے شہر میں تلیم کو عام کیا جائے فریق کیا جائے میں سب سے پہلے خراج تکسین پیش کرتا ہوں قصور کے غجور عوام کو قصور کے تمام تر صحافی برادری کو سیور سوسائٹی کے لوگوں کو ڈاکٹرز کو ٹریڈرز کو اور تمام عوام کو جو آج قصور کے اہم ایشوز کے اوپر آج اکٹھے ہوئے ہیں قصور یونیورسٹری کا قیام کے لیے اور ایک آواز بنے ہیں اور قصور سے جب بھی ایک آواز بنی ہے وہ مسئلہ حل ہوا ہے میں پارلیمنٹ میں بیٹھے اور تمام طور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حکمرانوں کو اور لیڈرز کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ قصور میں یونیورسٹری بنائے اور قصور کی عوام کو قصور کی آنوالی نسل کو ایک تفعہ دے تاکہ وہ تنیم کے زیور سے راستہ ہو سکے یونیورسٹری کے قیام سے شہر قصور اور دگر تحصیلوں کے طلبہ و طلبات کو تعلیمی سہولیات ملنے سے وہ بھی عالی تعلیم اور ڈگریان حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں گے اور قصور کے صحافیوں کا یونیورسٹری کے قیام کے لیے آواز بلند کرنا ایک قابل تحسین اقدام ہے رکسار راشفوت آپ تک نیوز قصور خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ہو جکے ہیں ڈپٹک مشنر قصور فیاض احمد محل نے کہا زلہ بھر میں اشیاء ضروریہ کی مقرر کردہ قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متحر رکھ ڈپٹک مشنر کی زیرے نگرانی زلہ بھر میں نجائز منافع خوری پر بھاری جرمانے آئد کیے گئے معلومات کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے چار دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کیے جبکہ دو دکانوں کو سیل کر دیا تحصیل چونیا میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے نجائز منافع خوری پر 69 ہزار روپے جرمانہ جبکہ تحصیل پتوکی میں ایک ونجہ ہزار روپے اور اسی طرح تحصیل کوٹ راداکیشن میں ترونجہ ہزار روپے جرمانہ آئد کیا گیا تحصیل قصور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کاروئی کرتے ہو انیس ہزار پانچ سو روپے جرمانہ آئد کیا ڈپٹی کمیشنر قصور فیاض احمد بول نے بتایا کہ زلہ بھر میں اشیاء ضروریہ کی مقرر کاردہ قیمتوں پر فرامی کوئی یقینی بنایا جا رہا ہے تھانا کوٹ راداکیشن پولیس کے ایس اچو ملک کفیت نے خطرناک ڈکیت گینگ کے زیشان عرف شانی کے دو کرندے گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے لاکھ روپے کی نکتی تلائی زیبرات موٹر سائیکلیں اور نجائز اسلا برامت کر لیا اے ایس پی صدر سرکل رحمت اللہ کی خصوصی ہدایات پر تھانا کوٹ راداکیشن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے رہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث زیشان عرف شانی ڈکیت گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے نقدی تین لاکھ روپے زیبر موٹر سائیکل اور نجائز اسلا برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان رات کے وقت مختلف شہراؤں پر ناکہ لگا کر شہریوں سے لوٹ مار کرتے تھے ملزمان نے دورانے تفتیش کوٹ راداکیشن چونیاں اور پتوکی میں متعدد وارداتوں کا بھی انکشاف کیا ہے ڈی پیو قصور سوہے بشرف نے تھانا کوٹ راداکیشن پولیس کو کامیاب کاروائی پر شہباش دی ڈی پیو قصور سوہے بشرف کی خصوصی ہدایات پر منشات فروشوں کے خلاف برپور کاروائیاں کی جا رہی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق تھانا صدر قصور نے منشات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا دورانے کاروائی پولیس نے منشات فروش گلام نبی کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے ڈیڑھ کلو کے قریب چرس برامت کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے دورانے کاروائی پولیس نے منشات فروش گلام نبی کو گرفتار کر کے ملزم کی قبضہ سے ڈیڑھ کلو کے قریب چرس برامت کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے کاروائی کے دوران ملزم سے تفتیش جاری ہے گرفتار ملزم سے مزید انکشافات کی توقع کی جارہی ہے اچھی کاروائی پر ڈی پیو قصور صحیح بشرف نے ایسہ چوتھانہ صدر سید سکلین بخاری کو شاباش دی آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ تک نیوز کے ساتھ رہیے